بسم اللہ الرحمن الرحیم جس میں وزیراعظم افتتائی سیشن سے خطاب کریں گے اور امید ہے کہ جس پلیٹ فارم پر بات کریں گے اسی سے متعلق ہی بات کریں گے کوئی نیا بھاشن نہیں شروع کر دیں گے مہربانی ہوگی ان کی کیونکہ اس وقت وزیراعظم کے حواس پر کرسی تاری ہے اور ان کی راتوں کی نیندیں اڑ چکی ہیں عدالت کی طرف سے آپوزیشن اور حکومت کو جلسوں سے روکنے پر سپریم کورٹ بار کی درخواست پر چیف جسٹس کا دبنگ بیان سامنے آ گیا اور اس کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف نے پر چلسے کی جگہ ڈی چوٹ سے بدل کا پریڈ گراؤنڈ رٹ لیا جس کی وجہ سے جگہ کی کمی کو بتایا جا رہا ہے جبکہ سب کو پتا ہے کہ فیصلہ کیوں کیا گیا ہے ایک ایک حکومتی بڑک ریت کی دیوار ثابت ہو رہی ہے لیکن اس کے باوجود حکومتی عراقین کی طرف سے ہر بات کا بتنگڑ بنانے کا سلسلہ جاری ہے جس طرح ماضی میں ہر عامر نے اپنے آپ کو حق اور دشمنوں کو باطل قرار دیا آدم اعتماد کے بعد حکومت کی طرف سے اسی رفش میں بے پناہ اضافہ ہو گیا اور ڈوپتی حکومت ہر دن کے ایک سہارا لینے کوشش کر رہی ہے اس کے علاوہ آج کی اس ویڈیو میں اہم معلومات سے پردہ اٹھانے کوشش کروں گا لیکن آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پریس کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں چیف جسس پاکستان جسس عمرت عابندیال نے سپریم کورٹ بار اسوسییشن کی درخواست پر ریمارکس دی ہیں دوران سمات سپریم کورٹ بار کے وکیل نے کہا کہ سپیکر کو پچیس مارک کو اجلاس طلب کرنے کا کہا گیا آرٹیکل نائنٹی فائیو کے تحت چودہ دن کے اندر اجلاس بلانا ہوتا ہے چودہ دن سے زیادہ تاقیر کرنے کا سپیکر کے پاس کوئی استحقاق نہیں اور عدم اعتماد پر فیصلے تک اجلاس غیر مہینہ مدت تک ملتوی نہیں کیا جا سکتا چیف جسس پاکستان نے کہا کہ عدالت میں دیکھنا ہے کہ کسی ایونٹ کی سبب کوئی ووٹ ڈالنے سے محروم نہ رہ جائے ووٹ ڈالنا ارکان کا آئینی حق ہے عدالت اسیملی کی کاروائی میں مداخلت کی قائل نہیں اور عدالت صرف یہ چاہتی ہے کسی کا حق متاثر نہ ہو ہم زیادہ گہرائی میں نہیں جانا چاہتے ہیں سیاسی جماعتیں بتائیں وہ چاہتی کیا ہیں سیاسی جماعتیں اپنے سیاسی طاقت پارلمنٹ میں ظاہر کریں اور عدالت نے سیاسی قیادت کے درمیان سالس کا کردار ادا کرنا ہے تاکہ جمہوریت چلتی رہے لوگوں کو لا کر کسی کو ووٹ ڈالنے والے کو روکنے کی اجازت نہیں دے سکتے کوشش کریں ڈی چاک پہ جلسہ نہ ہو اکڑتے بیٹھ کر اتفاقی رائے پیدا کریں جبکہ سماعت کے دوران اٹونی جنرل نے تحریکی آدم اعتماد کے دن عراقین اسیمبلی کو بہحفاظت اسیمبلی پہنچنے کی یقین دہانی کرا دی اٹونی جنرل خالد جعوید نے عدالت میں کہا کہ عراقین اسیمبلی کو اسیمبلی پہنچنے میں رکاوٹ پیدا کرنے کے مستحفے وزیراعظم سے بات کیے حالفن کہتا ہوں کہ جلاس کے دن کسی کو اسیمبلی آتے وقت حجوم سے گزرنا نہیں پڑے گا اٹونی جنرل نے عدالت کو یہ بھی یقین دہانی کرائی کہ کسی بھی دن اسیمبلی کے بار کوئی حجوم نہیں ہوگا تمام عراقین بغیر کسی رکاوٹ کے اسیمبلی آ جا سکیں گے خالد جعوید کا کہنا تھا کہ آئین کی کوئی شک کسی منحرف رکن کو بورٹ ڈالنے سے نہیں روک سکتی اور اس کے ساتھ ہی حکومت کا ڈی چوک پر جلسے کا پلان بدل گیا اب یہ جلسہ پریڈ گراؤن میں ہوگا اور اس حکومت ہی کہہ رہی ہے کہ ڈی چوک پر جگہ کام ہے اس لیے پریڈ گراؤن کے انتخاب کیا گیا جبکہ اسلامباد انتظامیہ نے پی ڈی ایم کو بھی جلسے کی درخواست دینے کا کہہ دیا تاکہ سیکیورٹی کا بند بس کیا جائے اس کے ساتھ ہی وزیراعظم عمران کھان نے کہیں پہ نگاہیں اور کہیں پہ نشانہ لگاتے ہیں کہ یہ جو بنا ہوا ہے کہ سینئر ہی اوپر آئے گا یہ ٹھیک نہیں ہے اگر سینئر اچھا چیف ایگزیکٹیو نہیں بن سکتا تو جب بہتری ہے اسے اوپر لے کر آنا چاہیے تقرر اور میرٹ یعنی یہ ایک ساتھ چلیں گے میرٹ پر ہی تقرر ہی ہوگی وزیراعظم کا کہنا تھا کہ جتنا میرٹ پر لوگوں کو رکھیں گے اتنا میار بلند ہوگا میرٹ کی بالدستی یقینی بنائی جائے گی سرکاری ادارے بھی میاری قدمات فراہم کر سکیں گے اب کبھی ہمارے وزیراعظم اپنا علو سیدہ کرنے کے لئے حضرت خالد بن ولید کا ریفرنس موجودہ دور کے لئے استعمال کرتے ہیں اور کبھی موجودہ حالات میں میرٹ کے برقص تقرر کرنے کے لئے اپنا جواز پیش کرتے ہیں یا ہر ایک ایک اپنا اپنا میرٹ ہے اور میرٹ کیا ہے جو ان کے معافاتات کا تحفظ کرے وہ ان کے قریب لائک ہے جبکہ کوئی اور جتنا مرضی لائک ہو وہ ایک منٹ میں نلائک بان جاتا ہے اور اس وقت وزیراعظم سے ان کے منحرف عراقین کا رونا ہی ہے اور یہی ہے رونا کہ انہوں نے سارے نلائک اپنے ارد کے دکھٹے کیے میں کیا عمران خان کی تحریک انصاف میں کوئی بھی اتنا قابل نہیں ہے کہ جو میرٹ پر تحریک انصاف کا چیئرمن بن سکے یقینا نوکہ لیکن عمران خان کی نظر میں نہیں ہے جساں ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہوتا ہے اسی طرح یہ حکومت بھی اپنے سہارے کے لئے ایک ایک تنکہ ڈھونڈ کر اس کا سہارا بنانے کوش کر رہی ہے اور پارلمنٹ میں آدم اعتماد کی تحریک کو سیاسی اور اخلاقی جواز سے بالتر ہو کے آئینی کاروائی کی راہ میں اور اکافٹے ڈالنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے تحقیری ہربے استعمال ہو رہے ہیں کہ شاید 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 کوئی تیر نشانے پہ لگ جائے لیکن حکومت کے لئے بھی تک کہیں سے کوئی اچھی خبر نہیں آ رہی آئینی کاروائی کو عوامی طاقت سے روکنے کا بھنڈا طریقہ بھی بری طرح ناکام ہو چکا ہے اور اب عدالت کی منداخلت کے بعد جس نے بھی طاقت کا مظاہرہ کرنا ہے وہ اب پارلمنٹ میں ہی کرے گا اور کسی کو بھی ان کے ووٹ کے حق سے محروم نہیں کیا جاؤ سکتا دیکھا جائے تو حکومت کی رہی سے ہی امید بھی ختم ہو گئی لیکن کوئی ان سے پوچھنے والا ہے کہ حکومت میں وہ ہے کون افلاتون جس نے عوامی طاقت سے عراقین کو روکنے کا مشورہ دیا تھا کیا اپوزیشن کے پاس عوامی طاقت کی کمی ہے دیکھا جائے تو مولانا کی عوامی طاقت کا مقابلہ کرنا شاید تحریک انصاف کی بس کی بات نہیں ہے ماضی ہم دیکھتے آئیں کوئی بھی عامر جب اپنے آنے کا جواز پیش نہیں کر سکتا تو اپنے آپ کو حق اور اپنے مخالفین کو باطل قرار دیتے ہوئے اسی بات پر اسرار کرتا ہے کہ جو میرا ساتھ نہیں دے گا وہ جھوٹا ہوگا جبکہ اس حکومت نے تو اس معاملے میں انتہا ہی کر دی تحریک انصاف اس معاملے میں نفرت کی سوداگر ثابت ہوئی اور اس نے اپنے مخالفین کے خلاف اتنی نفرت بھر دیئے کہ تحریک انصاف کے ووٹر افثانوی دنیا میں پہنچ گئے اس وقت عمران کان جتنی بھی اخلاقیات کی باتیں کر رہا ہے وہ سب کی سب تحریک کا حصہ اور تحریک سے بھی اچھے اچھی مسائلیں لے کر اور اسے اپنے مفاد کے لئے استعمال کرنا یہ کونسی مشکل بات ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ گشتہ ساڑھے تین سال میں عمران کان نے کونسے اخلاق کی عالی مثال قائم کی ہے جس حکمران کے ترجمان گالی سے کم بات نہ کرتے ہیں اسے اخلاقیات کی تو بات چھوڑ دینی چاہیے آج کل ضمیر فروشوں کے بڑے نعرے لگ رہے تھے حکومتی ترجمان لمہ بلمہ لوٹا کریسی میں بھاشن دے رہے ہیں اور یہ الگ بات ہے کہ وہ خود کئی دفعہ لوٹا بن چکے ہیں لیکن ایک بات پہ غور کریں اگر وہ فروخت ہوئے تو کیا حکومت ان کو اس وقت یہ سب کچھ دینے کے لئے تیار نہیں ہے یا تو چند سیٹوں پر وزارتِ عالی کے لین دین کی باتیں ہو رہی ہیں اس سے پہلے بھی عمران کان سینٹ الیکشن کے دوران عراقی نے اسیملی کو بڑے بڑے ترقیاتی بیجٹ دے سکے لیکن وہ عمران کان سے کچھ بھی لینے کو تیار نہیں ہے وہ اب اپنے حلقوں کی عوام کو حکومتی کارکرتگی کی وجہ سے مود گھانے کے قابل نہیں ہیں اگر حکومت اتنا طاقت اتنا پیسہ ترقیاتی فنٹ اور عالی عدوں سے بھی اپنے عراقین کو نہیں روکنے پاری تو اس سے زیادہ شرمندگی کی اور کیا بات ہو سکتی ہے ضمیر فروشی کا نعرہ لگانے والوں نے کبھی سوچا کہ جب حکومت کی یہ بیلڈنگ تعمیر ہو رہی تھی اور جہازوں پر انمول موٹی لا لا کر اس اقتدار کی عمارت میں پروئے جا رہے تھے اس سے کبھی نہیں کسی نے سوچا کہ اس عمارت کا مستقبل کیا ہوگا امپائر کی سمنٹ سے جڑی یہ اقتدار کی عمارت کب تک باقی رہ گی اور اب جب یہ عمارت گر رہی ہے تیزی سے گر رہی ہے تو کبھی امپائر کا قصور کبھی اس عمارت کی تامویر میں استعمال بنے والے عراقین کا قصور ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں روز سنتے ہیں جو بیج بوگے وہی درخت ہوگے گا تحریک انصاف کی بدقسمتی ہے کہ اس کی صفحہ میں آپ کو وہی لوگ نظر آئیں گے جو عمارت کان کے بغیر کورا کر کر تھے جن کی اپنی کوئی سیاسی بھوکت ہی نہیں ہے اور وہ عمارت کان کی جی حضوری کے بغیر اس مقام تک کبھی پہنچ ہی نہیں سکتے تھے جہاں وہ ہیں جبکہ اقتدار کی وجہ سے جو لوگ جڑے ہوئے ہیں وہ اقتدار کے ساتھ نکل جائیں گے اور جو رہ جائیں گے وہ عمامی موڑ دیکھ کر بھی فیصلہ کر لیں گے کیونکہ وہ کرش میں جو عمران کان کو ساڑھے تین سال سے بچا رہے تھے وہ اب نیوٹرل ہو چکے ہیں اور ان کی مدد کے بغیر پوری قوم نے عمران کان کی بے وسی دیکھ لی اور ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے آگے آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے سیاسی حالات میں میری ویڈیوز کا سلسلہ جاری ہے اس چینل کو سبسکرائب کریئے بیل آئیکن کو پریس کریں اللہ حافظ موسیقی